نمازیں پانچ ہیں لیکن تین اوقات میں پڑھی جاتی ہیں کیا یہ صحیح ہے؟ تین اوقات میں نہیں پڑھی جاتی ہیں پانچ اوقات میں ہی پڑھی جاتی ہیں فقط یہ فرق ہے کہ اکٹھی پڑھی جاتی ہیں زہر و اثر اکٹھی پڑھی جاتی ہیں مغرب و شک اکٹھی پڑھی جاتی ہیں اہلِ بیت کے فرمان کے مطابق سہر کا وقت خاص زوال کے بعد چار رکعت کا ہے اس کے بعد زہر و اثر کا مشترک وقت ہے اور آخری چار رکعات کا وقت جو ہے وہ اثر کا ہے اسی طرح مغرب اور عشاء کی تفصیل ہے ہر ایک کا اپنا وقت الہدہ ہے نمازیں بھی الہدہ ہیں فقط یہ ہے کہ روایات میں یہ بات موجود ہے خدہل سنت کی کتبیں بھی موجود ہیں کہ رسول اکرم کبھی کبھی اثر کو زہر کے ساتھ پڑھ دیتے تھے اور کبھی زہر کو اثر کے جا کر پڑھ دیتے تھے جیسے کہ مشہور ہے کہ میدان عرفات میں رسول اکرم نے زہر کے ساتھ اثر کو پڑھا تھا اور اسی حج میں پھر چلے گئے تھے مزدلفہ اور عشاء کے ساتھ مغرب کو پڑھا تھا اور ایسی بہت ساری اکٹھی نمازیں پڑھنے کی روایات اور بھی موجود ہیں کہ کوئی وجہ نہ تھی لیکن رسول اکرم نے پڑھا جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے آج ایسا کیوں کیا تو ان نے فرمایا کہ میری شریعت آسان ہے میری شریعت سخت نہیں ہے تو یہ آپ خود ہی فیصلہ کر سکتے ہیں سواب زیادہ حاصل کرنا چاہتے ہیں یا دکان زیادہ چلانا چاہتے ہیں سوال یہ ہے کیا خمس کسی مجدہج یا ان کے وقیل نمہندہ سے رابطہ کے بغیر خود کسی کو دے سکتا ہے خمس کے دو اسے ہوتے ہیں ایک سحم امام علیہ السلام جو مائم ہے مال امام زمانہ علیہ السلام ہے اور ایک مال سحم سعادات آیت اللہ سیستانی متضرالعالی کے فرمان کے مطابق سحم سعادات ہر بندہ خود اگر تقسیم کرنا چاہے تو اپنی ذمہ داری سے خود تقسیم کر سکتا ہے اور جو سید مستحق ہوں غریب ہوں ان کو دے سکتا ہے لیکن سحم امام کے لیے یا مجدہج کو دے یا ان کے وقیل کے ذریعہ اجازت مانگا نماز کے فرمان زیارتیں پڑھی جاتی ہیں جی صرف چار کیوں پڑھتے ہیں باقی معصومین کی کیوں نہیں پڑھتے ہیں اور کیا باقی معصومین کے ذیارتیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں سب کی پڑھی جا سکتی ہیں اور وہ بھی چار طرف روخ ہوتا ہے ورنہ پڑھی سب کی جاتی ہے اس لیے کہ جب آپ کہتے ہیں السلام علیکہ وعلیٰ آبائیک سبعہ وعبنائیک الاربعہ تو اس میں سب معصومین مراد ہو جاتے ہیں وزو میں چہرے پہ پانی ڈالتے ہوئے پہلی دفعہ واجب دوسری دفعہ مصحب تیسری دفعہ پانی ڈالنا حرام ایسا کیوں ہے جبکہ وہی پانی ہے وزو جس نے حکم دیا ہے اور جنہوں نے اس وزو کے مسائل کو بیان کیا ہے وہی فرماتے ہیں کہ تیسری مرتبہ چائز نہیں ہے ایک عالمی کے نکاح میں ایک ہی وقت میں دو بہنیں رکھنا حرام ہے کیا مسئلہت ہے اس کے مسئلہت تو وہ بتائے گا جس نے حرام کیا ہے وہ جانتا ہے کہ دو بہنوں کا ایک اٹھا نکاح جو ہے ایک ہی وقت میں کیوں نہ جائز ہے اگرچہ کہ بندے بھی اپنے طرف کو سوچ سکتے ہیں کہ دونوں بہنوں کا ایک گھر میں منکوہ بن کے ہونا اس کے کیا کیا اثرات ہو سکتے ہیں اچھی بات یہ ہے کہ بہنوں کو ایک دوسرے کی سوکندہ بنایا جائے سعیفہ سجادیہ میں مولا امام جانل عبدین علیہ السلام اچھی اس طرح مولا کہناد لندرہ کمیل میں جو الفاظ بیان کرمائے ہیں گرگڑا کے کہتے ہیں کہ یا اللہ نے دوزک سے پناہ دے گناہوں سے بخشش کی دعا مانگتے ہیں تو آئے یہ ان کا اپنے لیے تھا یا امت کے لیے تھے امت کے لیے تو یقیناً تھا اس میں تو کوئی شک نہیں ہے امت کو تو گناہ کاری ہوتی اور گناہ کرتے بھی اگر ہو سکتے بھی ہیں اور ان کے لیے دعائیں مانگنا معصومین کے لیے افضل ہے لیکن اپنے طور پر جو ان کا ہے ان کے گناہوں کا معنی ہمارے گناہوں کے معنی سے مختلف ہے وہ گناہ کا معنی وہ نہیں ہے جس معنی میں ہم گناہ کرتے ہیں وہ اگر کوئی ترکعالہ بھی کرتے ہیں کہ اپنی اس طرقعالہ کو گناہ سمجھتے ہیں مقروح بھی کرتے ہیں تو اسے اپنے مقروح کو گناہ مطلب ہے وہ گناہ سمجھتے ہیں گناہ ہوتا نہیں جس معنی میں ہمارا گناہ ہے لیکن عبودیت کا تقاضی یہ ہے کہ جو عبد ہے وہ اپنے معبود کے سامنے اپنی اس کا اقرار کرے اور اس اقرار کو اللہ پسند کرتا ہے قبل صاحب یہ بتائیں کہ ابنِ عربی ملہ صدرہ اور ابنِ تیمی کیا یہ مومنِ حق تھے یا نہیں جہاں تک ہماری کتاب مقابیان ہے ان کو مومنِ حق نہیں بتایا گیا ملہ صدرہ ملہ صدرہ البتہ مومنین میں سے تھے اس کے ساتھ سوال یہ بھی ہے کہ خصوصِ حکم کی شرعہ لکھنے والا کیا صوفی ہے یا شیعہ ہے بظاہر تو میں اس کا مطالعہ نہیں کرویا لیکن وہ صوفی ہی شمار ہوتا ہے اور صوفی ہر مسلک میں بعض لوگ بنتے رہے ہیں اور وہ اپنے اس مسلک سے ہٹتے رہے ہیں سنیوں میں بھی صوفی موجود ہیں ایزائیوں میں بھی صوفی موجود ہیں شیعوں میں بھی صوفی بننے والے موجود ہیں لیکن یہ بات کنفرم ہے کہ تصوف اور صوفیت یہ شیعہ میں نہیں ہے یہ ساہر لہا سیستانی کے مقلب ہیں پوچھ رہے ہیں کہ نماز جمعہ واجب پڑھنا چاہیے تو ایسی صورت میں نماز زور ساقت ہو جاتی ہے اس کے کیا مطلب ہے تفصیل بھی یہاں بھی اصل تفصیل کے لئے تھوڑی سی آپ کو بھی زہمت کرنا پڑے گی اور اپنے ذہن کو تھوڑا سا تیز کرنا پڑے گا جو سننا چاہتا ہے بھاواز بلند صلوات میں سب سے پہلے تو اس بات کی ضرورت ہے کہ واجب کی تعریف کو سمجھا جائے واجب کیا ہوتا ہے عام طور پر جو بچوں کو بھی تعریف سے کھائی جاتی ہیں دینیات اسلامیات میں یا کسی بھی کتاب میں تو واجب ہوتا ہے جس کے کرنے سے ثواب ہو اور جس کے نہ کرنے سے گناہ ہو گناہ یعنی عذاب ہو اس کی پھر کئی خسمیں ہوتی ہیں واجب کی کئی خسمیں بنتی ہیں ایک ہوتا ہے واجب اینی اور مزید قسمیں بیان نہیں کروں گا جو موضوع سے مربوط ہے وہ ارز کروں گا ایک واجب اینی ہوتا ہے ایک واجب تخجیری ہوتا ہے واجب اینی وہ ہوتا ہے کہ ایک شخص پر واجب ہے وہ خود اسے کرے اور جب تک وہ خود اسے نہیں کرے گا اس کا واجب ادا نہیں ہوگا جیسے کہ آپ روزانہ نماز پنجھگانہ پڑھتے ہیں آپ کا کہہ سکتے ہیں اپنے نوکر کو وانیا میری زہر پڑی یا تو میرا نوکر ہے لہذا آج کی پانچ نمازیں میری طرف سے تو نے پڑھنی ہے ہو جائے گی کیوں اس لیے کہ وہ نماز نماز واجب اینی ہے اور جس پر واجب ہے اسے خود ادا کرنی چاہیے یہ جیتے جی کسی کو نائب بھی نہیں بنایا جا سکتا اور کسی کو عجرت دے کے بھی پڑھایا نہیں جا سکتا یہ اللہ کی مہرمانی ہے کہ اس نے موت کے بعد کسی دوسرے کو آپ کے نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے لیکن بہرحال نماز پنجھگانہ واجب اینی ہے لیکن دوسرا ایک واجب ہوتا ہے واجب تخیری یعنی مثلا دو چیزیں ہوں ان میں سے ایک کو ادا کرنے کا آپ کو اختیار ہو یہ ادا کر دو تو بھی آپ کا واجب پورا ہو جائے گا وہ ادا کر دو تو بھی آپ کا واجب پورا ہو جائے گا اس کی مثال مثلا ایک شخص نے خدا نہ خواستہ روزہ نہ رکھا واجب مہرمزان کا روزہ نہ رکھا یا روزہ توڑ دیا اب اس پر کفارہ واجب ہوگا یا نہیں جی ہمارے علاقے میں اگرچہ کہ کفارے کم مانے جاتے ہیں لیکن ہوگا واجب یا نہیں اب کیا واجب ہوگا اس کے اوپر روزہ کے کفارے کے طور پر کیا کرے ویسے تو تین چیزیں ہیں یا ساٹھ روزے رکھے یا اے غلام آزاد کرے یا ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائے ٹھیک ہے یہ تین چیزیں ہیں نا جہاں تک غلام کی بات ہے وہ تو ہمارے دور میں ختم ہو گئے غلام تو آج کل نہیں ہیں غلام کا نیزہ تو نہیں ہے اور بندہ آزاد ہے باقی کتنی چیزیں ہیں بچ گئیں کفارے کی دو کیا ساٹھ روزے رکھنا یا ساٹھ مسکینوں کو ان دو میں آپ کو اختیار ہے یا نہیں ان دو میں سے جو چاہیں آپ ادا کریں ساٹھ روزے رکھیں تو مسکینوں کو تو کھانا کھلانا واجب نہیں رہے گا ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائیں تو آپ پر ساٹھ روزے واجب نہیں رہنگے تخییر کا مطلب یہ ہے کہ دن چیزوں کے درمیان آپ کو اللہ نے اختیار دیا ہے ان میں سے کسی ایک کو ادا کرنے سے آپ کا واجب ادا ہو جاتا ہے یہ تخیر ہے نماز جمعہ اور نماز زہر آیت اللہ سیستانی مدزلالعالی کے فتوے کے مطابق اور دیگر علماء کے بھی فتوے کے مطابق یہ واجب تخیری ہے اس زمانِ غیبت میں جو امام علیہ السلام کی غیبت کا دور ہے اس میں یہ کیا ہے واجب تخیری ہے تخیری کا کیا مطلب بنے گا اگر جمعہ پڑھو تو زہر واجب نہ رہی زہر پڑھو یعنی جمعہ نہ پڑھو تو پھر کیا واجب رہے گا پھر زہر واجب رہے گی اگر جمعہ آپ نے ادا کر لیا ہے تو آپ پر زہر واجب نہ رہی اور اگر جمعہ ادا نہیں کر سکے آپ تو آپ کیا کریں گے زہر ادا کریں گے زہر کا ساقط ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب زہر واجب نہیں رہی آپ نے ان دو اختیاری چیزوں میں سے ایک کو ادا کر دیا ہے اور دوسرا آپ سے ساقط ہو گیا ہے تو اس طرح نماز جمعہ زمانِ غیبتِ قبراء امام علیہ السلام میں واجبِ تخیری ہے لہذا اگر آپ جمعہ ادا کرتے ہیں باشرائط طریقے سے تو آپ کا فریضہ ادا ہو گیا اب زہر آپ پر واجب نہیں رہی کیونکہ اختیار کس قسمے تھا جمعہ اور نمازِ سوہر میں تو جو بات میں نیازیب ہوگی آپ کی مرضت ساتھ ارز کرتا ہوں اب آگیا سوال نمازِ جمعہ کے وقت کا یہ تو واضح ہے کہ نمازِ جمعہ کا وقت جمعہ کے دن کے زوالِ آفتاب سے شروع ہوتا ہے ٹھیک ہے نمازِ زہر کا وقت کب شروع ہوتا ہے نمازِ زہر کا وقت کب شروع ہوتا ہے زوال کے ساتھ تو جمعہ کا وقت بھی وہی ہے شروع تو ہوتا ہے وہ زوال سے اب وہ وقت ختم کب ہوتا ہے اس کا بھی ایک سوال ہوگی یعنی ہے کہ وہ کب ختم ہوتا ہے اس میں مراجع عظام کا آپس میں کچھ اختراف ہے جہاں تک حضرت ایت اللہ العظمہ سیستانی کا فرمان ہے وہ یہ فرماتے ہیں کہ آپ جب سے زوال ہوا ہے اس وقت سے لے کر چالیس منٹ تک آپ جمعہ پڑھ سکتے ہیں لہذا اگر آپ نے چالیس منٹ کے اندر جمعہ ادا کر لیا ہے تو آپ کا واجب ادا ہو چکا ہے اور آپ پر زوہر واجب نہیں رہی لیکن اگر آپ چالیس منٹ سے لیٹ کر دیتے ہیں اور آپ کا جمعہ زوال سے چالیس منٹ کے اندر ادا نہیں ہوا طریعت اللہ سیستانی کہتے ہیں پھر آپ کا واجب ادا نہیں ہوا واجب ادا نہیں ہوا یعنی آپ نے واجب کو اپنے صحیح وقت پہ انجام نہیں دیا اب آپ جمعہ پڑھیں گے اس کے بعد یعنی چالیس منٹ کے بعد تو آپ قربطن اللہ کی نیت سے جمعہ تو پڑھ سکتے ہیں لیکن زوہر واجب رہی گی کیونکہ آپ کو دو میں سے ایک کا اختیار تھا ایک جمعہ تھا اور دوسرا زوہر تھی جمعہ اگر اپنے وقت کے اندر ادا ہو تو تو آپ کا دوسرا جو واجب تھا یعنی جو تخشید دیتی ہوئے دوسری چیز تھی وہ زوہر تھی وہ زوہر آپ کو ادا کرنا ضروری نہیں ہے کیونکہ آپ نے ایک واجب کا یہ قصہ ادا کر دیا ہے ہاں اگر آپ کو دیر ہو گئی ہے اور آپ جمعہ اپنے وقت کے اندر ادا نہیں کر سکے تو پھر آخر آپ نے زوہر ادا کرنی ہے اس لیے کہ آپ نے زوہر کی نماز تو پڑھنی ہی ہے نا اگر جمعہ اس کی جگہ نہیں بن سکا تو آپ کا زوہر سار پر کھڑی ہے لیٰذا زوہر کو پڑھ جئے زوہر کا وقت کب تک ہے نماز زوہر جو ہوتی ہے آپ اس کا آخری وقت کم سمانتے ہیں تمہیں چھو رہی ہے آخر اختتام کو بھی تو سامنے رکھنا ہوتا ہے نا آغاز تو ہو گیا زبال سے اختتام کب تک ہے تو یہ بات واضح متفق علیہ ہے کہ زوہر کا وقت کا اختتام سورج کے غروب سے چار رکعت نباز کا رہتا ہو اس وقت تک آپ کی زوہر ہو سکتی ہے اگر سورج کے غروب ہونے سے چار رکعت کا ٹائم بچتا ہو اس سے زیادہ نہ بچتا ہو تو آپ کی زوہر قضا ہو چکی ہے اب آپ کو اثر پڑنا چاہیے ٹھیک ہے تو معلوم ہوا کہ زہر کا وقت وسیع ہے جمعہ کا وقت وسیع نہیں ہے جمعہ کا وقت کتنا آئے تو اللہ سیستانی کی نگاہ میں چالیسمنٹ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم عادت کے غلام ہیں جب ہماری مسجد میں سو سال سے ایک وجہ آزان زہر ہوتی ہے اب ہم کیسے بارہ مجھ آزان زہر دیں کچھ ہو رہی ہے لیکن یہ تو واضح ہے کہ زوال کا ٹائم آگے پیچھے ہوتا ہے یہ ایک ہی وقت میں رہتا ہے جیسے طلوع فجر آگے پیچھے ہوتی ہے غروب آفتاب آگے پیچھے ہوتا ہے موسم کے لحاظ سے ایسے ہی زوال بھی موسم کے لحاظ سے آگے پیچھے ہوتا ہے سمجھدار لوگ جانتے ہیں کہ زوال کا ٹائم بارہ بجے سے پہلے بھی دو تیمین پہلے بھی کبھی ہو جاتا ہے موسم کے لحاظ سے کبھی بارہ من سے پہلے بھی ہو جاتا ہے اب بارہ بجے بھی اگر زوال کا ٹائم ہو اور آپ آزان دیں ایک بجے تو ایک گھنٹہ آپ نے زائے کیا یا نہیں جی زائے کیا جمعہ کا دن ہو ایک گھنٹہ آپ بھکا پیئیں اور ایک بجے آزان دیں اور پھر جا کے جمعہ پڑھیں پتہ نہیں آپ کیا پڑھیں توجہ ہو رہی ہے اس لیے سب سے بڑی کنٹرول کی چیز یہ ہے کہ آزان اپنے بنیادی وقت پہ ہونی چاہیے زوال کے وقت سے جب نماز زور کا وقت یہ جمعہ کا وقت شروع ہوتا ہے تو آزان کب ہونی چاہیے شروع شروع سے ہونی چاہیے آزان جب وقت ہو گیا تو آزان ہونی چاہیے یعنی اگر بارہ مجھے زوال ہو رہا ہے تو آپ کے آزان بھی بارہ بجے ہونی چاہیے بارہ بجے آزان ہو پھر اس کے بعد ایک گھنٹہ اور دیر کہوں کرتے ہیں آپ یادہ گھنٹہ دیر کہوں کرتے ہیں آپ یہ آپ نے مجبور کر دیا ہے اپنے پیش نمازوں کو ہمارا خیال کیجئے اللہ کے حکم کا خیال نہ کیجئے لیکن کیا یہ جائز ہے کہ ایک پیش نماز عوام کی رائے کو اہمیت دے اور عوام کے فتوے پہ چلے اپنی اصلاح فرمائیے اور این زوال پر کم از کم جمعہ کے دن تو ضرور آزان کی عادت ڈالی ہے جب جمعہ کے زوال پر آپ آزان دیں گے تو آپ کا جمعہ بھی صحیح وقت میں ہو جائے گا اور اگر آپ نے جمعہ کا ایک وقت موجین کر ہوا ہے خواہ زوال بارہ بجے ہو خواہ ساڑھے بارہ بجے ہو اصلاح تحق وجہ ازان نے بنی ہے یہ غلطی اپنی اصلاح کیجئے اور اس طرح انشاءاللہ آپ کی دکت ختم ہو جائے قبلہ یہ بتائیں کہ قائد ملت جعفریہ رامسی ساجدرین اکرین و مہندے ولی فقی ہیں کیا ان کا حکم ماننا ملت تشیعی وقت کتنا ضروری ہے اور اگر قائد ملت کوئی حکم صادر فرماتے ہیں تو کیا وہ حکم حکم ولی فقی ہوگا اس کا شرع لحاظ سے کیا حکم ہے بیان فرماتے ہیں میرے اپنے کان گواہ ہیں اور میری آنکھ ہیں کہ میں نے وہ منظر دیکھا کہ ہم ایک مرتبہ حضرت ایت اللہ خامنہی کی زیارت کے لیے حاضر ہوئے تو وہاں شاید آپ کو نام یاد ہو شہید حسن ترابی کا اور شاید آپ کو نام یاد ہو شہید اخونزادہ کا تحریک سے جو بھی تھوڑے سے رابطہ رکھنے والے لوگ ہیں انہیں ان دونوں کا نام یاد ہوگا ان دونوں نے مسافے کے وقت جب آخر نماز میں مسافہ ہوتا ہے مسافے کے وقت حضرت ایت اللہ سے یہ پوچھا علامہ سید سعید نقفی نمائندہ شما حستند انہیں کہا بالے تین چار بندوں کے بعد ایک دوسرے ہمارے ساتھی کا مسافے کا ٹائم آیا انہوں نے پوچھ لیا فلان علامہ سعید نقفی آپ کے نمائندہ ہیں انہوں نے تین مرتبہ کہا بالے 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 تو ان کے نمائندہ ولی فقی ہونے میں ابھی تک کسی کو شک ہے